بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اگر آپ اکرام کرنا سکھ جائیں تو آپ اگلے شکت کول بل جائیں گے اس لیے کہ آپ کا دینی بہرشتہ ہے وہ ہر طرح سے ملکل دنیا بہرشتہ تو موت کے پاس خط کو جائے گا مگر دینی بہرشتہ جنت میں ساتھ ہوگا یہاں بھی ساتھ ہوں گے وہاں بھی ساتھ ہوں حضرتانی بیرد اسلامیاں آپ حضرت سوچیے اور غور کیجئے کیا قائد ہو جہاں کہ گھر گیا اور کار بھتیجے کم نہ کرنا میں نے مجھے ہر کو شکت دے گی ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسوں کے کہا چاچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ مجھے کو آپ نے مارا ہے اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو اس خدا کی بارگاہ میں سر چکائیے جس کی بارگاہ محمد کی پیچھانی کی ہوئی ہے اتنا سننا تھا کہ کلمہ شہادت دوبان پر آ گیا اور پھر کلمہ شہادت کا ہم عدا کرنے کے لیے بدھر میں پیانت کر کے اور پہل میں قلعہ سے ہوا کر کے وہ کلمہ کا عدا کی یہ شہادت گہر البت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں نے عزیزانے کے لئے اسلامیاں آپ اندازوں نے اتنی سہمتیں اور تقریفیں آقا عزیزانہ نے صرف سریع پرداش کی اور تمامی صحابہ کرامے قلمانی کا ذیمتہ ہے تاکہ دین ہم تک پہنچے گوزرہ تک پہنچے آپ تک پہنچے آپ اسے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آزاز ہوئیے آپ آج اہد کی گئے اللہ کے ستر میں کہ جب تک زندہ رہنے پر ہم دین کی بقا کے لیے کوشش کر رہی ہیں میرانہ بھی کامیاب ہوگا خدا کی بارگاہ مبول ہوگا اور آپ کا تشیف آنہ میں روز تو نہیں آسکتا پان سال کے بعد آئے اگلے پان سال زندارہ ممکن ہے دوبارہ حاضری ہو جائے اس لئے میں تو ہر سفرین کو آخری پہنچ سمجھ کے دنیا پیش کر رہا ہوں خدا را جاگ جائے سو جانے والے اور مر جانے والے میں یہ فرق ہوکا ہے سو جانے والے کو جگایا جائے تو جاگ جاتا ہے اور مر جانے والے کو جگایا جائے تو نہیں جاگ جاتا ہے اگر آپ جا کے ٹھوکریں جگا رہی ہیں ہنگامیں جگا رہے ہیں جگہ جگہ کے جو انتر چکے ہیں ہنگامیں جاگ گئے تو آپ کو زندوں میں شمار کیا جائے گا اور نہیں جاگے آپ تو آپ جاناں تاریخ کے سفار پر مردوں میں لکھا جائے گئے کہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلتے پھلتے مردے بننا چاہتے ہیں یا حرکت مسلسل و صحیح پہہم سے زندہ بننا چاہتے ہیں آپ اسلام آپ کی زندگی ہے محبتِ حضر حسول آپ کی زندگی ہے احترامِ مصطفیٰ آپ کی زندگی ہے یہ زندگی پیدا کی گئی ہے اور دنیا پر شخص آئی ہے میں اللہ کا سب تھا کہتا ہوں جس طرح مصطفیٰ جو ہو گئے ساری کائنات آپ کی ہو گئے لیکن مصطفیٰ سے پوری پڑھتی جائے گی اتنی کائنات آپ پر محضرت ہو دی جائے گی ہنگامیں جگا رہے ہیں پوری دنیا میں حکومتِ مسلوں کا جوار اللہ کی نگام کے سامنے ہیں کہیں سے کوئی ہمدردی کا خور بھی آپ نے نہیں مل رائے یہ صرف اس لیے کہ آپ نے اللہ سے حصہ توڑا تو اللہ کے رحمت نے آپ سے کچھ ہو گیا ہے اور یہ اشارت نہیں ہوا ہے آقای دنیا چودہ سوار پہرے کم آیا تھا من ترک صلاة متعمدن فقط بریت مل ہو سی متجنان جس طرح نے نماز و قدر چھوڑا اللہ اپنی رحمتوں کا دست کرن اسے اٹھا لیتا ہے اسے لوگیں ہمارے کر دیتا ہے ہمارے کر دیتا ہے اس لیے کہ کسی نظام کے ماننے والوں میں ایتی نائنٹی پرسن قدر بادی دو جائے تو نظام کرنے ہی دے لیتا ہے نماز بھی اس نظام کا ایک اعلانیہ ہے ایک اظہاریہ ہے ایک بیانیہ ہے اس قانون کا جو ہم اللہ کے سورے کے آئے کہ نماز اُس کا اظہار ہے اور آرام یہ ہے کہ نائنٹی پرسن سے زیادہ فرد نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے احمد کے مصحف کیسے ہونکے ہیں آج آئیں گے مصحف کی بات آتا ہے جھو چاہیئے اللہ کے رسول کے آستانے پر کامیابی ہماری ہے آپ کا مطلب ہے مائیوسی کے ضرورت نہیں ہے میں مائیوسی کا سکھی ہوں نہیں امیدوں کا سکھی ہوں اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو زندہ رہنا ہے بابطار رہنا ہے بائیزت رہنا ہے کامیاب بڑھنا ہے تو وفاداری ہے مصطفیٰ کی شرط کو قابل کرنا ہوتا ہوں وفاداری بشرتی وصطفاری شرط تیمہ ہیں دنیا کی تمام قومیں سفر کرتے ہیں ان کا اپنا اپنا اندازت سفر ہوتا ہے اپنے اپنے مقاصد سفر ہوتے ہیں لوگ سفر کرتے ہیں جو حکومت کرنا چاہتے ہیں ہمارے تجار کے ساتھ سفر کرتے ہیں جو تاجر ہیں ہمارے تجار کے ساتھ سفر کرتے ہیں جو طالب ہیں ہم قتابوں کے ساتھ سکھر کرتے ہیں مگر مسلمان نے جن بھی سفر کیا ہے تو اس کے ساتھ BE persönالے تجارت کروں یا نہ رہا ہو ہوں تورت نہیں ہویاں آ رہی ہو سرمایہ رہا ہو یا نہ رہا ہے عج نہیں ہویاں یا نہ رہی ہو اددار رہا ہو یا نہ رہا ہو بال بچے بھی رہے ہو یا نہ رہے ہو مسلمان جب بھی سفر کرتا ہو یا نظرت آیا ہے تو اس کے ساتھ Kerans دروہ رہا ہے اور اس نے سخبرآلہ ک toasted اور پھر ہمت کا حیالہ کام کہ اس پیر کے سائل پر پیشتیاں جلانے کے بعد کسی نے کہا کہ حضور واپس ہوں کہ کہا نہیں ہماری ریر کے زمینی ہر پر کھر کے ماس کے مرگ خدا ہے پاس یا تو ہم کامیاب ہوں گے یا ہماری قبرے میں کاظروں کا آباز سے بھی اور ڈین شراب برپا ہوگا آپ نے دیکھا ایسا ہوں جو مسلمان جہاں بھی گئے گمت فضلہ کے ساتھ گیا ہے قرآن عظیم کے ساتھ گیا ہے مصطفیٰ کے وحادائی کے تصور کے ساتھ گیا ہے روم پہنچا بڑا حسین مرم تھا مگر اس نے اپنی غیرت اور خودی کو بیشا نہیں رامنے نگاہ بچائے بھی جگہ گیا روم کو اسلام سے عاشنا کیا ایران گیا شولے ستھ کی زمین لاروگل کی زمین یاسمن کے زمین نرگیس و نصر کی زمین یہ سارے نام بنی سے آئے ہیں آپ کی خرطی نے نہیں دیئے وہ تہذیب تو ہمارے بابستہ ہے یہ اس کے کلے میں اصلاف ہیں ایسی زمین جہاں کی زمین آزابتہ لاروگل اگازی تھی اور جہاں کے بابود شوڑوں کی شکلوں میں دونوں کے سامنے موجود تھے مابودہ باطل وہاں آتش کلوں کے دربادے کے پڑے ہوکے مسلمان نے اردان کی بیائی بلن کی اور آتش کلے کا سائزہ نہیں کیا پچیس سال کے اندر پورا ایران خدا ہے بودے خودز کی بیائی کا اعلان کرنے گا ہندوستان کے زمین پہ ہاتھ آئے تو گنگا کی موجوں کو پوجہ نہیں کیا بلکہ گنگا کے پانے سے وضو کر کے خدا کا سائزہ کیا اے آدھے بودے گنگا وہ دن ہے جہاں تجھ کو اتراتے لے کر آئے جب کاروان مارا آپ اتراتے لے ایک کاروان آیا اور آپ نے اتنی بڑی زمین کو اسلام کی دولت سے آشن کیا آج سواب پر رون کی تعداد آئی کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ بشرتے کے آپ مسلمان کی جائے ہیں رجوع ایک لفظ ہے اور روج ایک لفظ ہے رجوع اللہ کی دیر اور روج اللہ حطا ہوں میراج ہمارے رجوع نماز ہمارے رجوع کی عرامت ہے استعارہ رہے اور یہ میراج مجھری عطا کی گئی تاکہ یہ اشارہ بھی آئے لکھے اگر برندی حاصل کرنا ہے تو سائزہ میں سکتے ہو السلام علیہ وسلم نماز مسلمان کی میراج ہے حضرت قرآنی بہت تصیلی توپک پیریا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ صحابہ بہت کرنے کے لئے بہت وقت چاہیے تکن بھی ہے سب تکن پاؤں بھی زنجیر بنی جاتی ہے راہ کا اشعب یہ کہتا ہے کہ پڑھتے رہی ہیں خدا کہہ راہ کا اشعب قائم رہے ہیں اور ہم زندگی آخری سانسے پڑھتے رہے ہیں سنت باتیں ہو خضرات مسلمان ہر حال میں اپنا دین کے عظمت کو بچانے کیلئے سب تربان کرتا رہا ہے ایک مسلمان کو بازافتہ کرتا رہی ہے حرم نے حرقلیس میں فوجی تھا بے پناہتی مجاہد تھا جب دربار میں لائے گئے وہ تو عالم یہ ہے کہ جن میں پھٹے بھی کبھیں تلواز اور گالوز دار دیئے ہیں وجود فاقہ کشی کا نمونہ ہے حرم نے کہا کہ جس رسول کے لئے تم اپنا سر حسنی لئے پھر پھر ہو کیا دیئے ہیں تمہیں یہ پھٹا ہے وہ کبھران زنگالوں تلواز اور یہ پاکہ کشیز تمہیں مسیحیت کو ملک کر لو ہمارے دامن میں آ جاؤ تمہیں کسی ملک کی سبراہی دی جائے گی تو اس مسلمان نے کہا کتنا بڑا ہے تمہارا ملک تاتین پر ریاضوں پھیرا ہوا ہے کہ آپ پوری دنیا بھی تمہارا ملک ہوگی اور تم مجھ سے یہ کہہ دے کہ نمازِ فضل کے بعد وقت جب موزن کہتا اشدوان محمد الرسول اللہ تو ایک بار یہ نہ کروں اور پوری دنیا تمہاری قبول کروں واللہ اپنے نبی کے نام پر تمہارے دنیا قربان کر سکتا ہوں میں کرمے محمد عیلی سے اپنے قرار نہیں کر سکتا ہوں محمد الرسول اللہ ابھی آپ کو سنے محمد الرسول اللہ کا اقساب کن کیا اسے کہ ہی سناس ہیں ہماری خدا کو مہتے ہیں دوازل صلی مانتے ہیں مگر وہاں محمد الرسول اللہ ہماری شناب اس نے کا اچھیم ہے کہا کہ تم خریدنا چاہتے ہو مجھے بکہ وہ کرتا ہے جو پہنے کے بیدنے سکتا ہوں میں بازار مدینہ چکا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت میرا سودان نہیں کر سکتا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پھوٹا ہے نہ تھا تمہیں خرید کر ہمیں انگور کر دیئے مرآئے تکبیر اللہ رسول اللہ ہرام نے کہا ٹھیک ہے اگر بکنے میں تیار نہ ہو جاؤ تو ہمارنی کیلئے موت کی بات آئی تھی صدیقہ 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 ہرام تو مومن موت سے نہیں آتا موت سے وہ ڈرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جہنم پہ دیکھتے ہیں شونے نہیں کرتا موت سے وہ نہیں ڈرتے کہ بہارے جاوینا ہم جنت انترار کرنے کی تو فیصلہ کر سکتا پیر میں جاتی ہے بھوکہ رکھا گے چاریس بھوٹ پہ جب نفس شوکے لگی دل کی تھڑکیں رکھ رکھے چندے لگی تو طبیبوں نے کہا قیدی مرنے باتا ہے لائے کے دربار میں شراب اور سور رکھا گیا سامنے کھالو بجزہ اور مو پھیر بیا پھیر بھی کہا کھالو تمہارے نبیلیں تو مجموری میں حرام کو حلال قرار کیا کہا ہاں اگر زندگی کے سہرہ میں تنہا ہوتا تو شاید میں اس قلدت سے فائٹہ اٹھا لیتا مگر سنو جنبی تو ہو تمہارے پیور کو تسکین مل جائے گی کہ جنب مومن کمانائیوں میں مقدس زمین کے حیال سے دور نہیں باتا ہو مجموری سے دور ہو گیا ہے تمہارے پیخواہید دو سیدے کی جازت ہو سیدے نصر رکھا اور پور سکتے نہیں سکتا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ حبودی نعمہ بربتے روح کے اوپر شکرا ہوگا تھا اور روح کا ہر دار نماز اس طرح سے پہو گیا تمہیں دیکھ رہا ہے تجلیہ کے الہی معور میں جوک کے اپنے دوبارے میں سیدہ کر رہے السلام علیہ وسلم کہا ہے رب آئی نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ قیامہ پر سر رکھا تھا موت و حیات کس سر رکھت پر میں اپنے رب کا سیدہ کر رہا تھا اس یقین کے ساتھ کہ بچ چند لمحوں کے بعد اپنے مشروع حدیقی سے ملنے جا رہا ہوں اپنے معبود حدیقی سے بہت نظیر تھا یہ سعیدہ آپ کا سر اس لیے اٹھایا کہ تم سمجھو کہ مومد مہوں سے چاہ رہا ہے تو پھر سر قرم رکھیا گیا آپ اندازہ کہیں موت کے اشترام میں بھی حرام کھائیں زندگی کی توانییں کھا رہے ہیں بدل داری اپنا اندازہ زندگی بدل داری انقلاب آئے گا اسلام علیہ وسلم arel بگیا اگلین تحقیش آہ